ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر گریشتہ رات کورمالکورا ڈیویجن کورپریٹر جناب شفاعت حسین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا شیف سینل سینجے راوت نے بی جے پی کی کامیابی کو ای وی ایم کی مرہون منت حرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی کامیابی اس کی خود کی کامیابی نہیں بلکہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے کی گئی بدنوانی کی کامیابی ہے شہر حدرباد کے ترپن پولس انسپیکٹرز کے اچانک تبادلے کر دیئے گئے پچھلے کچھ دنوں سے رچکنڈا اور سائبر آباد میں بعض اہدداروں کے تبادلے کیے گئے تھے تاہم حدرباد میں پہلی مرتبہ اتنے اہدداروں کے اچانک تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے اندرپردیش کے نوجوان اور روشن خیال کے پارتکاروں میں سے ایک فہد احمد خان سوری کو جدہ میں ہندوستان کو کانسل جنرل مقرر کیا گیا ہے فہد دوہزار چودہ بیچ کا آئی ایف ایس آفیسر اس وقت نئی دہلی میں وزارت تجارت میں خدمات انجام دے رہی ہیں جہاں وہ مشرق وستہ اور شمالی افریقی ممالک زیادہ تر عرب ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی معاملات انجام دینی کی ذمہ داری تھی لندن میں ایک سابق بینکر اور بزنس مینجمنٹ اور انجینئرنگ کے گریجویٹ فہد احمد خان اندرپردیش کے کننول کے رہنے والے ہیں اور ان کا تعلق معروف کاروباری خاندان سے ہیں ان کے والد مرہم جمال خان شہر کے معروف تاجر کے طور پر جانے جاتے تھے نئے خانسل جنرل کو خلیجی خطے میں تاریکین وطن کے طور پر جانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے کوئیت میں کام کیا تھا جہاں انہوں نے کمیونیٹی کے دل جیت لیے تھے وہ کرونا بہران کے دوران تاریکین وطن کی واپسی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے ذرائع کے مطابق موجودہ خانسل جنرل محمد شاہر دالم جن کی مدت ملازمت قتم ہو چکی ہے کا تبادلہ کر کے لندن میں ہندوستانی ہائی کمیشن میں تائنات کیا جا رہا ہے شاہر دالم کو عام طور پر ماس ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے وہ عام آدمی تک آسانی سے خابل رسائی ہے اور انہوں نے کمیونیٹی کے تمام طبخات کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے ہیں دنیا کے اس حصے میں صرف مسلمان سفارتکار ہی حج آپریشن میں شامل مشن کے طور پر تائنات ہیں گویشتہ رات قرمہ گڑا ڈیویجن کورپریٹر جناب شفاعت حسین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جس کے سبب رکنے اسیملی حلقیہ خودپورا جفر حسین میراج مجلسی کورپریٹرز اور ایکٹیو ورکرز نے مادنہ پیٹ پولیس ٹیشن کے روبرو احتجاج کیا مجلسی خائدین نے پولیس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ سخت نائنصافی ہے دراصل معاملہ یہ تھا کہ رنجیش نامی الیکٹرک سٹی ریڈر ایس آٹی کالنی میں مکان نمبر 364 میں جاتا ہے اور میٹر پر کچھ بخایا بل ہونے کے سبب اس گھر کی بزرگ خاتون کے ساتھ ناشاہستگی سے پیش آتا ہے جیسے ہی اس بات کی اطلاع مہاں کے نمائندے کورپریٹر جناب شفاعت حسین صاحب کو ملتی ہے وہ فوراں اس مقام پر پہنچے اور رنجیش نامی میٹر ریڈر پر اس کی نازبہ حرکت پر اعتراض کیا اور اس کی اصلاح کی کہ آپ اس طرح کا انداز ہرگز نہ اپنائیں مگر میٹر ریڈر نے کورپریٹر کے ساتھ سخت لہجو اپنایا اور شفاعت حسین سے زبان درازی کرنے لگا جس کے ساتھ کورپریٹر شفاعت حسین نے میٹر ریڈر کے خلاف کیس درج کرنے کے لیے پولیس ٹیشن کے جانب رکھ کیا لیکن پولیس نے اس کے برقس میٹر ریڈر کی تائید کرتے ہوئے کورپریٹر شفاعت حسین پر ہی تین سو بتیس و چار سو سینٹالیس سیکشن بک کر لیا اور کورپریٹر صاحب پر الزامات لگائے کہ سرکاری کرمچاری سے انہوں نے بد سلوکی کی ہے اور اس پر ہاتھا پائی کی ہے رکنے اسیملی حلقی یاکت پرہ جعفر حسین میراج نے بعد ازام میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو صحیح طور پر اس معاملے کی تفتیش کی ضرورت ہے اگر میٹر ریڈرز کا یہی نازب آنداز رہا تو مجلس اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی ہمارے نمائندے سید توفیق احمد صاحب کی خصوصی ریپورٹ ہے آئیے سنتے ہیں سبہ گیارہ بجے ایک الیکٹر سٹی کا میٹر ریڈر رجنش نام ہے جو ایک سرٹی کالونی میں تری سکسٹی فور مکان میں گیا ان کے میٹر کا کچھ پیسے باقی تھے اس کے اوپر ایک اولڈ ایج لیڈی تھے ان کے ساتھ میز بیہیف کیا ہے جیسے ہی اس کی اطلاع ملی وہاں کے نمائندہ کارپیٹر جناب شفاہ صاحب وہاں پہنچے پہنچ کے وہ میٹر ریڈر کو جو محترمہ سے میز بیہیف کرے اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا اور میٹر ریڈر کو یہ کہا کہ آپ آ کر ایسا بالکل نہیں کر سکتے مگر وہ میٹر ریڈر نے اس انداز سے روپ بیہیف کیا تو اس کے بعد میں جیسے ہی ہوا ہمارے نمائندہ کارپیٹر شفاہ صاحب نے پولیس کو اس کی امیڈیٹ اطلاع دی اطلاع دینے کے بعد میں پولیس نے کیس بک کرنے کے بجائے الٹھا میٹر ریڈر آ کر ایک گورنمنٹ سرونٹ کے اوپر میز بیہیف کرے اور مارے بلکہ جھوٹا ازام لگا کے جیسے ہی انہیں کمپلینٹ دیا پولیس نے شفاہت کے اوپر کیس بک کیا بک کرنے کے بعد پولیس کا جو رویہ تھا وہ بالکل غلط اور بے بنیاد رویہ تھا جس کے لیے ہم نے خاص طور سے تو جیسے ہی شفاہ صاحب نے کہا کہ بھائی وہ جو لیڈی ہے آپ اس کا کمپلینٹ کیوں نہیں لیتے ہیں تو ایسا ہی یہاں کے مادنہ پیٹ کے انہوں نے ایزی لے لیا اور نہیں لیا اس کے بعد میں جو میٹر ریڈر تھا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دھرنا دیں گے بھائی تو پریونٹیو آرسٹ کے طور کے اوپر شفاہت کو یہاں پر لے کے آکے پریونٹیو آرسٹ کیا گیا تو ہم خاص طور سے آئے ہیں ہم جس کے بعد میں ہم جیسے ہی مجلس اتحاد المسلمین دھرنا دیا ہے وہ میٹر ریڈر رجنش کے نام پہ افوائر بھوک ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو بھی حقائق ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ پروالیس پراپر انکوئری کرنا چاہیے اگر فرض کر یہ خسروار ہے تو سزا دینا چاہیے اب اگر یہاں پر پرانے شہر میں میٹر ریڈر اس طریقے سے بیہیوئے کریں گے تو مجلس اتحاد المسلمین ہرگز برداشت نہیں کرے گی اسی لئے میں رات کو جیسے ہی مجھے اطلاع ملی میں یہاں پر مادرنا پیٹ پی ایس آیا ہم نے یہاں پر کافی مجلس اتحاد المسلمین کے کافی ذمہ دار اور مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے جیسے ہی اطلاع ملی کہ میں مادرنا پیٹ پولیس ٹیشن آیا یہ لوگ جمع ہو گئے ہم نے بھی دھرنا دیا اس کے بعد میں ابھی پولیس نے اس میڈر ریڈر کے خلاف ایف آر بک کر آیا ہم کافی ایف آر کی لے کر یہاں سے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی خانونی کاروائی ہوتی ہم وہ خانونی کاروائی اور ہم جنگ لڑنے کے لیے خانونی حساب سے تیار ہیں دیکھیں ابھی پریمنٹو ارسٹ میں رکھا گیا ہے انشاءاللہ ابھی چھوڑیں گے سر جماعت کے توڑلے کتے کاروائیوں کے اوپر جو ہے اف آر ہوئی ہیں نہیں نہیں جماعت کے انہیں ایک ہی انہی شفاعت کے اوپر چونکہ انہوں کارپیٹر ہے کارپیٹر کے حصے سے ان کو جیسا اطلاع ملی کہ کوئی میٹر ریڈر مس بھی ہے پر رہا تو انہوں پوچھنے کو کہ ایک پبلک نمائن دے کیا کام یہ ہے کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی تو اس میں انٹرفیر ہونا اور اس میں پبلک کو پروٹیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے مگر پولیس اس تعلق سے خاص طور سے یہاں کے سب ان اسپیٹر تک ان کا جو روئیہ تھا وہ بلکل غلط ہے انہوں عوامی نمائندے کے ساتھ اس طریقے سے بھی اپ نہیں کر سکتے کیا سیکشن بک کریں سیکشن 332-447-34 شیف سینل سنجے راوت نے بی جے پی کی کامیابی کو ای وی ایم کی مرہو نے منت خرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی کامیابی اس کی خود کی کامیابی نہیں بلکہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے کی گئی بدنوانی کی کامیابی ہے اگر ای وی ایم نہ ہو تو بی جے پی کسی معاملی گرام پنچائت کا چناؤ بھی نہیں جیت پائے گی سنجے راوت پونے میں ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے میں بھی ای وی ایم کا حمایتی تھا لیکن مدھیہ پردیش کے نتیجوں کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ بی جے پی نے ای وی ایم کے ذریعے یقینی طور پر دھاندلی کی ہے اسی دھاندلی کی وجہ سے اتنی زبردست مخالفت کے باوجود وہ کامیاب ہو گئی